تمام دوستوں بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم ہم آج آپ کو مولانا روم کے استاد شمس تبریزی کے بارے میں چند ایسے چوکہ دینے والے حقائق بتائیں گے کہ جو شاید آپ نے اس سے پہلے تک کبھی نہ سنے ہو کیونکہ ہمارے معاشرے میں انتلخ حقائق کو بیان کرنا کوئی آسان عمل نہیں دوستو کیا مولانا روم کے استاد شمس تبریزی اسماعیلی شیعہ عقائد کے حامل تھے اور کیا یورپی مورخین کا مولانا رومی اور شمس تبریزی پر لگایا جانے والا یہ الزام درست ہے کہ یہ دونوں شخصیات ہم جنس پرستی جیسے فیلے بد میں مبتلا تھیں وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے مولانا رومی کے بیٹی علاؤدین نے اپنے والد کے پیرو مرشد شمس تبریزی کا قتل کر کے ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے دوستو یہ تمام باتیں آپ جان سکیں گے ہماری آج کی انکشافات سے بھرپور اس ویڈیو میں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے معلوماتی اور حیران کن سفر کی حضرت مولانا جلال الدین رومی کے نام سے کون واقف نہیں یہ ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت ہیں سن بارہ سو سات عیسوی میں پیدا ہونے والی مولانا روم فارسی زبان کے مشہور ترین شائر تسلیم کی جاتی ہیں مولانا کی لکھی ہوئی کتاب مسنوی رومی آج بھی دنیا کی بیس سیلرز بک میں شمار ہوتی ہے جس کا متعلق نہ صرف مسلمان بلکہ اہل مغرب بھی انتہائی ذوق و شوق سے کرتے ہیں مولانا کی ایک اور کتاب بھی خاصی مشہور ہے جسے دیوان شمس تبریزی کا نام دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں مولانا رومی کا ہی دیوان ہے لیکن چونکہ اس میں شمس تبریزی کا نام انتہائی کسرت سے آتا ہے لہٰذا اسے دیوان شمس تبریزی کہا جاتا ہے حضرت شمس تبریزی مولانا روم کے استاد اور مرشد تھے جنہوں نے مولانا کو معرفت اور روحانیت کی راہوں پر گامزن کیا دوستو یہ پاکستان کے شہر ملتان والے شمس تبریزی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے کہ سورج جن کے ایک بوٹی کو بھوننے کے لیے نیچے آ گیا تھا ملتان والے شمس تبریزی در حقیقت شمس الدین سبزواری تھے جو اسنا عشری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھی چونکہ شمس الدین سبزواری کے والد کو اس دور میں قتل کیا گیا تھا کہ جب ہلاکو خان نے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر کہر ڈا رکھا تھا لہٰذا بعض لوگ جن میں تاریخ فرشتہ کی مصنف قاسم فرشتہ کا نام قابل ذکر ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ ملتان کے شمس الدین سبزواری بھی اسماعیلی عقائد کے مالک تھی لیکن جمہور کی رائے کے مطابق ایسا نہیں تھا دوستو تاہم یہ بزرگ وہ شمس تبریزی نہیں ہیں کہ جو مولانا روم کے پیرو مرشد تھے مولانا روم کے استاد شمس تبریزی کونیا میں ہی متفون ہے شمس تبریزی سے ملاقات سے قبل مولانا روم ظاہری اور دنیاوی علوم میں مہارت رکھتی تھے شہری کونیا میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا مسکورہ دور کا کوئی بھی عالم آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا تھا لیکن شمس تبریزی نے آپ کو روحانی علوم اور باطنی تعلیمات سے روشناس فرمایا شمس تبریزی کی کرشماتی شخصیت اور ان کی پوشیدہ اسرار و علوم کے باعث مولانا روم ان کے عصیر ہو کر رہ گئی یہاں تک کہ مولانا مہینوں مہینوں شمس تبریزی کے ساتھ خلوت میں گزار دیتی مولانا رومی کو نہ تو اپنے شاگردوں کا کوئی خیال رہا نہ ہی اپنے اہل خانہ کا اور نہ ہی اپنے عالی مقام و مرتبے کا وہ ساری دنیا سے بینیاز ہو کر ہر وقت بس شمس تبریزی کی خدمت میں مجھول رہتی اور آپ سے روحانی علوم حاصل کرتی مولانا کے شاگرد اور آپ کے اہل خانہ شمس تبریزی کو ایک جادوگر کہہ کر پکارنے لگی یہ لوگ شمس تبریزی کے ساتھ انتہائی حقیرانہ اور اخلاقیاں سے گرا ہوا سلوک کرتی یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامی کا پیش خیمہ تھی بس شمس تبریزی صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور پھر ایک رات کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی جب اگلی صبح مولانا روم بیدار ہوئی تو اپنے پیروں مرشد کو نہ پا کر ان کے دل پر قیامت گزر گئی وہ دیوانا وار شہر بھر میں اپنے مرشد کو ڈھونڈتے پھرتے لیکن شمس تبریز کونیاں سے بہت دور جا چکے تھی مولانا رومی کے اہل خانہ اور شاگرد برملا کہا کرتی کہ اچھا ہوا وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا مولانا اب اس کے تلسم سے آزاد ہو جائیں گی حضرت شمس تبریزی کی گمشدگی کے بارے میں اصل حقیقت صرف ایک شخص سپے سالار بیان کرتا ہے کہ جس نے مولانا روم کی خدمت میں چالیس سال کا عرصہ گزارا تھا کتاب اخبار السالحین میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہی کہ ایک بار حضرت شمس تبریز مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلایا مولانا جلال الدین رومی ابھی صورتحال کو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ حضرت شمس تبریز اٹھ کر باہر چلے گئی یہاں سات افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے جیسے ہی حضرت شمس تبریز باہر تشریف لائے ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا پیرو مرشد کی چیخ سن کر جب مولانا روم خلوت قدی سے باہر آئے تو حضرت شمس تبریز کی لاش وہاں موجود نہیں تھی صرف خون کی چند کترے ہی آپ کو فرش پر نظر آئی حضرت شمس تبریز کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاؤدین محمد بھی شامل تھا مسکورہ واقعی کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر اپنے بیٹے کا مو نہیں دیکھا پھر کچھ دن بعد علاؤدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلہ ہو گیا بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا روم سے معافی طلب کی مگر مولانا نے اسے معاف نہ کیا یہاں تک کہ شدید عذیت و کرب کے عالم میں وہ مر گیا مولانا روم نے اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی روایت میں یہ بھی درج ہے کہ علاؤدین نے شمس تبریز کو قتل کرنے کے بعد آپ کی لاش کے ٹکڑے کر کے کوئے میں ڈال دیئے تھے جنہیں بعد ازا مولانا روم کی دوسرے فرزن سلطان ولد نے کوئے سے نکال کر مدرسے کے آہاتے میں متفون کیا یہاں آج بھی آپ کا مزاری مبارک مرجائے خلائے کی دوستو مسکورہ واقعی کو بہت سے مغربی مورخین نے انتہائی غلط رنگ دے کر بیان کیا ہے جن کے مطابق مولانا روم اور حضرت شمس تبریزی ایک دوسری کے ساتھ ہم جنس پرستی جیسے عملے بد میں ملوث تھی یہ تعلق مولانا روم کے اہل خانہ اور دیگر شاگردوں کے لیے انتہائی زلط اور سوائی کا باعث بن رہا تھا لہٰذا معاشرے میں ہوتی بدنامی سے بچنے کی خاطر مولانا رومی کے قریبی لوگوں نے شمس تبریز کے قتل کا یہ صفاکانہ منصوبہ بنایا تاہم دوستو مغربی مسننفین کی تمام ترباطیں مولانا کی تحریروں سے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ہیں کہ جن میں وہ اپنے مرشد کے لیے محبوب عاشق اور معشوق جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں مغربی عدب میں یہ تمام الفاظ جنسی کشش اور جسمانی خواہشات کی اکاسی کرتے ہیں لیکن مولانا کا اپنے مرشد سے عشق جسمانی نہیں بلکہ روحانی نویت کا تھا جیسے اہل مغرب چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتی دوستو آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتا ہوں ملتا ہوں آپ سے اپنے ملتا ہوں